نمسکار کسان بھائیوں اگر آپ سرسوں کی بھوائی کر چکے ہیں تو آپ کو انتجار ہوگا کہ پہلے سجائی میں ہم کون کون سی چیزیں ڈالیں جسے پودے کا اچھی طرح بکاس اور اچھی پیداوال لے پائیں اس کے لیے جلدی ہی ویڈیو چینل پر آنے والی ہیں تو چینل کو سسکائب کے لیے آنے والی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں گی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو کسان بھائی ابھی سرسوں کی بھوائی نہیں کر پائیں کسی کانڈ سے لیٹ ہو گئے ہیں تو یہ اس ٹائم جو ہے سرسوں بھوائی کا کافی اچھا چل رہا ہے اس ٹائم پر آپ سرسوں کی بھوائی کر سکتے ہیں اور کافی اچھی جبجست پیداوال بھی آپ کو مل جائے گی اچھی پیداوال لینے کے لیے جرورت ہوتے ہیں اچھی طرح سے سنتولت ماترہ میں اربرکوں کا یوج جو آپ یوج کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پہ جانکاری دینے والے ہیں کہ آپ اربرکوں کو جو دیں گے اس کے ساتھ میں کون کون سی چیزیں اور ملائیں جسے پودھا شروع سے ہی اچھی طرح گروت جڑوں کا بکاس آدھ کر پائے اور جب اچھی طرح سے پودھے کے شروعاتی بکاس ہوگا تو نشطی پیداوال بھی بڑھتی ہے تو جو ہم اربرکوں کو یوج کرتے ہیں تو یا تو ڈی اے پی یا ان پی کے یا ہم سنگل سپر فاسپیٹ ڈالتے ہیں لیکن اس کی سنتولت ماترہ ڈالنا جروری ہے اور ساتھ میں آپ کیا چیزیں ملا کر ڈالنا ہے جس سے پودھا میں شروعات سے ہی اچھی طرح سے بکاس ہو تو اگر آپ ڈی اے پی لے رہے ہیں تو ڈی اے پی کی پچاس کلوگرام ماترہ لینے ہی اس میں نائٹروجن مل جائے گی اور فاسپورس مل جائے گی پوٹاس کی پورت کے لیے میوریڈ آ پوٹاس کی آپ بیس سے پچیس کلوگرام ماترہ لے لیجیے اور ساتھ میں آپ کو سلپھر لے لنا ہے سلپھر دانے دار جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو نبے پرسط میں آتی ہے اور ایک جو ہے پاوڈر کی روپ میں آتی ہے وہ اسی پرسط آتی ہے اب دونوں میں سے کوئی لے سکتے ہیں اپنی سوڑھا کے انصار سیلیل میں ڈالنا ہے تو نبے پرسط یوج کیجئے اگر آپ سیدھے مٹی میں اور بڑکوں کی بہائی کرتے ہیں تو اسی پرسط والی لینا ہے 8 سے 10 کلوگرام سلپھر کی ماترہ جرور لینا ہے اور ساتھ میں ایک دانے دار گروتھ پونٹر لینا ہے جیسے اپکو کا آتا ہے پی آئی کا آتا ہے بائیوویٹا اور اپکو کا آتا ہے ساگری کا تو کوئی بھی ایک لے سکتے ہیں 8 سے 10 کلوگرام ساتھ میں ماترہ آپ کو ملا کر کے اور ڈال دینا ہے جیسے آپ کے پودھے کا شروعات میں جڑوں کا پھوٹاؤ اچھے سے ہوگا اور بکاس ہونا بھی اچھے سے چالو ہو جائے گا یہ چیزیں آپ کو سب ہی طرح کی جو ہم گربھر کے اور بتانے جا رہے ہیں سب ملے نا ہے جیسے آپ این پی کے لے رہے ہیں تو این پی کے کی جو ماترہ لینی ہے وہ آپ کو 75 کلوگرام لینی ہے بوائی کے سمیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو سلپھر سیم ماترہ لینی ہے اور پوٹاس کی ماترہ یہاں پر آپ کو آسکتا کہاں 10 کلوگرام کی پڑے گی کیونکہ باقی این پی کے 12-16 سے آپ کو مل جائے گی بائیو بیٹا یا ساگری کا جو ہے آپ کو لینا ہے وہ بھی 8 سے 10 کلوگرام لینا ہے تو اس کی بھی بوائی کیجئے سیم ریزلٹ اس سے بھی ملیں گے اگر آپ کو یہ اور بڑکیں کسی کانڈ سے مارکٹ میں نہیں مل پاتی تب آپ کو لینا ہے سنگل سپر فاسپیٹ سنگل سپر فاسپیٹ جو آپ کو اور بڑک لینا ہے وہ 110 کلوگرام ایک اکڑ کے لیے آوستک ہوتی ہے اور 110 کلوگرام ماترہ میں 25 کلوگرام آپ کو ساتھ میں یوریا ملانے پڑے گی کیونکہ سنگل سپر فاسپیٹ میں یوریا نہیں ہوتی ہے اور میوریٹا پوٹاس جو لینی ہے وہ 20 سے 25 کلوگرام لینی ہے یہاں پر آپ کو سلفر کی آوستکتہ نہیں پڑے گی کیونکہ سنگل سپر فاسپیٹ میں سلفر ہوتی ہے تو الگ سے ڈالنے کی آوستکتہ نہیں پڑے گی یہاں گروت پونٹر آپ کو 8 سے 10 کلوگرام ساتھ میں ملا کر کے جرور ڈالنا ہے تو اگر آپ کوئی بھی اس میں سے اربڑک لیتے ہیں تو جو ماترہ میں نے بتائی ہے اس ماترہ میں لے کر کے اور ساتھ میں جو گروت پونٹر اور سرپڑ کی ماترہ بتائی ہے اس کو لے کر کے بہائی کریں گے تو جورجست شروعات سے ہی پودے کی جڑوں کا بکاس پودے کا بکاس ہوگا جسے آپ اچھے سے اچھے شروعات سے ہی پودے کی گروت اور بکاس کر پائیں گے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک کر کے